ایک ٹی وی ٹی ہے یہ ایک یو ایس بی ہے یہ میں کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا ایک دن بعد پاکستان ہائی کمیشن نے ایک افسر کو عرشت شریف کی چیزیں لینے کے لیے بھیجا وقار کے مطابق اس نے این آئی ایس کے افسر کو کال کر کے بتایا این آئی ایس کے افسر نے وقار کو پاکستانی ہائی کمیشن کو کسی بھی چیز کو تحویل میں لینے سے روکا بعد میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوسٹ کا بندہ بھیجا گیا فیکٹ فائنڈگ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن افسروں کو دو موبائل ایک کمپیوٹر اور عرشت کی ایک ذاتی ڈائری ملی عرشت شریف یہ چیزیں کینیا میں رہائش کے دوران استعمال کر رہے تھے عرشت شریف کی رہائشگاہ سے پاسپورٹ ملا یو ایس بیس پاسپورٹ کی کمیشن کو حوالگی کے سوال کا جواب تسلی بکش نہیں وقار احمد نے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج دینے پر آماد بھی ظاہر کی انہوں نے بعد میں فوٹیج دینے سے معذرت کر لی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیس میں کئی غیر ملکی کردار اہمیت رکھتے ہیں عرشت شریف کے کینیا میں میزبان، خرم اور وقار کا کردار آہم اور مزید تحقیق طلب ہے دونوں افراد مطلوبہ معلومات دینے سے ہچ کچا رہے ہیں